السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارش کا موسم چل رہا ہے تو جب بارش ہو جاتی ہے تو ہم لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں صاف سترے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں لیکن کپڑوں پر چھیٹے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہیں کتنا ہی آپ بچنے کی کوشش کرو تو اسی کے مطالق سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب میں گھر سے باہر نکلا تو کپڑوں پر کچھ چھیٹے آ گئیں بہت باریک باریک بارش کا موسم ہے تو میں کیا کپڑے چینج کر کے نماز پڑھوں یا انہی کپڑوں میں نماز ہو جائے گی میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے دیکھئے بارش جب ہوتی ہے تو چھیٹوں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے ہم کتنا ہی بچیں لیکن کچھ نہ کچھ باریک باریک چھیٹیں کپڑوں پر آ ہی جاتی ہیں تو اتنی باریک باریک چھیٹیں جن سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے ہے نا اتنی چھوٹی سی چھیٹ آ گئی کہیں ہے نا کپڑوں پر چھیٹیں آ گئیں تو ایسی باریک چھیٹیں جن سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چیز شریعت میں یعنی شریعت ان چیزوں میں اجازت دیتی ہے جن چیزوں سے آدمی بچ ہی نہیں سکتا آپ گھر سے بار نکلو گے چھیٹیں آنا لازمی ہیں اور ایک ہوتا ہے چھیٹوں کی وہ اتنی تعداد جو عام طور پر ہمارے کپڑوں پر نہیں آتی مالی جو ہم جا رہے تھے گاڑی والا آیا اور ساری چھیٹیں ہمارے کپڑوں پر آ گئیں کپڑے ہمارے بھیگ گئے تو اگر چھیٹیں بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ کپڑے چینج کرو یعنی اتنی چھیٹیں جو عام طور پر چلنے میں نہیں آتی ہیں تو کپڑوں پر اگر اتنی چھیٹیں آ جائیں تو پھر آپ کو کپڑے یا تو آپ جہاں پر گندے پانی کی ناپاکی کی چھیٹیں آئیں اس کو ساف کر لو آپ یا پھر آپ پورے ہی کپڑے چینج کرو آج ہی ایک بھائی کو کول آیا کہ مفتی صاحب میں گھر سے باہر نکلا تو چھیٹیں آگئی کپڑوں پر اور بہت چھوٹی چھوٹی کپڑوں پر چھیٹیں آئی ہوئی تھی تو کہیں میری نماز ہو جائی گی میں نے کہا بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی تھی جیسے بہت معمولی سی باریک باریک تو نماز تو ہو جائی گی لیکن پھر بھی اگر کپڑے بدلنا ممکن ہے دھونا ممکن ہے تو دولو کہہ لیکن مفتی صاحب اتنی ہے کہ نارمل بارش ہو رہی ہے باہر نکلو تو آئی جاتی ہیں میں نے کہا نماز ہو جائی گی تو عام طور پر اتنی چھیٹیں جن سے بچنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس سے تو نماز ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ آ جائیں مالی جی کوئی گتہ تھا تو اس نے چھیٹیں مار دیں اور بہت زیادہ آگئیں یا ایسے ہی کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل نکلی تو آپ کے کپڑوں پر چھیٹیں آگئیں تو پھر آپ کو اس جگہ کو واش کرنا پڑے گا یعنی اس کپڑے کو دھونا پڑے گا یا آپ کو کپڑے ہی چینج کرنا پڑیں گے لیکن بارش میں وہ چھیٹیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باریک باریک جگہ جگہ آ جاتی ہیں ہے نا تو آپ کیا کریں ان کے ساتھ آپ نماز پوڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی اس کو کہا جاتا ہے عموم بلوہ یعنی وہ کام جس سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے اب بارش میں آپ گھر سے باہر نکلو گے تو چھیٹوں سے بچ ہی نہیں سکتے ہو تو اس صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ نماز ہو جائے گی ہاں بہت زیادہ اگر چھیٹیں آ جائیں جتنی عام طور پر نہیں آتی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی پھر آپ کو یا تو کپڑے دھونا پڑیں گے یا پھر آپ کو دوسرے کپڑے چینج کر کہیں نماز پڑھنی ہوگی یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے مالی جیے عام طور پر جو چھیٹیں آتی ہیں وہ پائنچوں پر آتی ہیں تو آپ مسجد جائیں یا کہیں بھی جائیں نل پہ آپ اس کو دھو لیجئے پانی سے واش کر لیجئے وہ ناپاکی صاف ہو گئی بس کافی ہے نشان باقی رہ جاتا ہے تب بھی آپ کا کپڑا پاک مانا جائے گا اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ